لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریع لکل بائک حج کا رکنے آسم وقوف عرفہ آج ادا کیا چاہے گا حج کے رکنے آسم کی ادایگی کے لیے آسمین حج کی میدان عرفات آمد جاری ہے آسمین عرفات کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے مسجد الحرام کے امام و خاطیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد خطبہ حج دیں گے ترجمہ اردو سمیت پچاس زبانوں میں نشک کیا چاہے گا خطبہ حج کے بعد زہور اور اثر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے مغرب سے پہلے حجاج کرام مصدرفہ کی طرف روانہ ہوں گے جہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی جائے گی حجاج کرام مصدرفہ میں ہی رات کھولے آسمان تلے گزاریں گے شیطان کو ماننے کے لیے گنکریاں اکھٹی کریں گے حجاج کرام کی کل صبح منہ میں واپسی ہوگی آپ کو بتایا جارہا ہے حج کا رکنے آسم وقوف عرفہ آج ہے وفاقی حکومت کا بڑی عید پر عوام کو بڑا تحفہ پیٹول دس روپے بیس پیسے فی لیٹر سستا کر دیا نئی قیمت دو سو اٹھاون روپے سولہ پیسے مقرر کر دی گئی جیسے کی قیمت میں دو روپے تین تیس پیسے فی لیٹر کمی نئی قیمت دو سو سٹھ سٹھ پیسے نواسی پیسے ہو گئی ہے وفاقی حکومت کا بڑی عید پر عوام کو بڑا تحفہ بجٹ میں ہوش ٹوبا ٹیکسوں کے نفاظ کے بعد وزیر اعظم کا عوام کو بڑا ریلیف پٹرول یہ مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی وزیر اعظم کی ہدایت پر پٹرول کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے بیس پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں دو روپے تین تیس پیسے کی کمی کی گئی ہے پٹرول اب دو سو اٹھاون روپے سولہ پیسے میں ایک لیٹر ملے گا دیزل کی نئی قیمت دو سو ستا سٹھ پر نواسی پیسے فی لیٹر ہوگی شہریوں نے پٹرول کی قیمتوں میں کمی کو خوش آئند قرار دیا ہے پٹرول سستہ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ تو پڑتا ہے ہر چیز کے اوپر پڑتا ہے صرف پٹرول سستہ کرنے سے ہی بات نہیں بنے گی گاڑیوں کے قرائے بھی کم کروانے چاہیے حکومت کو اب تک پٹرول کی فی لیٹر قیمت میں مجموعی طور پر 35 رپے کا رلیف عوام کو دیا جا چکا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے سنتوں کے لیے بجلی بھی 10 رپے 79 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد سنت اور برامداد کے شعبے کے لیے بجلی کی قیمت 34 رپے 99 پیسے فی یونٹ مقرر کر دی گئی ہے اس اقدام سے ملک کی پیداوار اور برامداد میں زافے کی توقع کی جا رہی ہے رشاہ دنساری ایکسپریس نیوز اسلام آباد ایک طرف پہ ٹروز سستا ہوا تو دوسری طرف نیپرا نے عوام پر بجلی کی راتی دنیا تیارف میں 5 رپے 72 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری نیپرا نے فیصلہ حکومت کو پھیج دیا وفاقی حکومت کی منظوری سے اضافے کا اطلاق یکم جولائی 2024 سے ہوگا اضافہ مکمل ہوگا یا مرحلہ وار فیصلہ وفاقی کا بھی نہ کرے گی نیپرا نے عوام پر بجلی کی راتی وفاقی حکومت نے ہماری سکیمز کو بند کر دیا سیلاب کی سکیمز بند کرنے پر پلاول پھٹوں نے احتجاج کیا وفیالا سندھ کی پوسٹ بچٹ پریس کانفرنس مراد علی شاہ نے کہا پیپلز پارٹی طویل المددی کام کر رہی ہے سندھ کا بچٹ مشکل حالات میں بنایا اہداف حاصل کریں گے بچٹ میں کچھ چیزوں کا مکمل پلان نہیں دے سکے شرح نمو کا حدف پورا کرنے کی کوشش کریں گے بجٹ جس سینیریو میں بنایا جا ہے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں ملک ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے ہماری جو گروتھ ٹارگٹس تھی وہ اچھیب نہیں ہوئی ساڑھے تین پرسنٹ کی گروتھ پرڈک کی تھی اینی سی میں اینیل پلان جو دیا گیا اس میں دو اشاریہ چار پرسنٹ کی گروتھ پتائی گئی ہے جن کی سیتیس ہزار سے کم سیلری ہوگی اس کو ہم سیتیس ہزار تک کریں گے ساڑھے تین فیصد جی ڈی بی گروتھ کی بات کی جاری ہے اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم وفاق کے ساتھ پوری طریقے سے تعاون کر کے یہ گروتھ اچھیب کریں سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں دو دن باقی رہ گئے کوئٹا کے مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا خریداروں کو من پسند جانور مل رہے ہیں یا نہیں جانتے اپنے نمائندے محمد نمان افضل سے جی محمد نمان بتائی گا کیا صورتحال ہے عید الازحا کے حوالے سے مویشی منڈی میں خریداروں کا رش لگنا شروع چکا ہے اس وقت میں کوئٹا کی ائرپورٹوں کی مویشی منڈی میں موجود ہوں ریکب میں بھی دیکھتے جا سکتا ہے کہ اس مویشی منڈی میں اس وقت بہت زیادہ جانور لائے گئے ہیں اس حوالے سے خریداروں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے عید الازحا کے حوالے سے صرف دو دن رہ گئے ہیں اس حوالے سے ہم نے بیپاری سے بات کی تو بیپاریوں کہنا ہے کہ اس سال جانور کافی مہنگا ہے بکرہ نوے ہزار اور دنبا ایک لاکھ ایک لاکھ دہزار سے شروع ہو کر ڈیڑھ لاکھ تک جا رہا ہے اگر بیلوں کی بات کی جائے تو بہلے جو ہے اس وقت دو لاکھ ڈھائی لاکھ تین لاکھ تک بیلوں کی امتیں شروع ہو رہی ہیں اس حوالے سے بیلوں کہنا تھا کہ وہ یہاں پر آتے ہیں بکروں جانوروں کی امتیں جانتے ہیں اور جاننے کے بعد جان سے مایوس ہو کر واپر جانے پر مجبور ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا پشاور میں ایس سے قبل ٹیماتر کی قیمت کو پر لگ گئے قیمت دو سو روپے ہو گئی اور قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے جلئی انتظامیہ کا انوخہ اقدام ٹیماتروں کے پشاور سے باہر جانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی جی ہاں قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایس سے قبل ٹیماتر کی قیمت کو پر لگ گئے قیمت دو سو روپے ہو گئی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے جلئی انتظامیہ انتظامات کر رہی ہے اور یہ انوخہ اقدام اٹھایا گیا ٹیماتروں کے پشاور سے باہر جانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو اس بارے میں قیمت کنٹرول کرنے کے لیے جلئی انتظامیہ نے انوخہ اقدام کیا ہے ٹیماتروں کے پشاور سے باہر جانے پر دفعہ 144 نافیس کر دی گئی رکھ کرتے ہیں پشاور کی مویشی منڈی کا جہاں پر خریداروں کا خاصہ رشت دکھائی دے رہا ہے تفصیلہ جانتے ہیں تشام بشیر سے تشام بتائیے گا بکرہ ایر کو صرف ایک دن رہ گیا ہے اور لوگ خریداری کے لیے مویشی منڈیاں کو رفت کر رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں بکرہ منڈی رنگ روڈ کے اوپر جہاں پر لوگ خریداری کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر دو منڈیاں بات ہیں یہاں پر جب میں موجود ہوں بکرہ منڈی میں اور اس کے سامنے جو ہے وہ پھر بڑے جانوروں کی وہ منڈی لگائی گئی ہے اور کافی زیادہ تعداد میں لوگ ابھی چونکہ منڈیوں کو رخ کر رہے ہیں ایک دن واقعی رہ گیا ہے گرمی بھی کافی زیادہ ہے تو اس لیے لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ کم وقت میں مویشی سودا کریں اور عید کے لیے جانور لے کر جا سکے ہیں تو یہاں پر جو ریٹ ہے وہ کافی ہائی ہے اسمان سے کمتے باتیں کر رہی ہیں پشاور کی تقریباً چھے سے سات منڈیاں لگائی گئی ہیں اور لوگ جو ہے اسی رنگ روڈ کا رخ کرتے ہیں کیونکہ یہ شہر کے کافی زیادہ قریب ہے تو جو ریٹ ہے یہاں پر جو چل رہے ہیں جو بڑے جانور ہیں ان کی کمتے تقریباً ڈیٹھ لاکھ سے شروع ہو رہی ہیں وہ تقریباً چھے سات لاکھ آٹھ لاکھ تک جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں اسی طرح جو چھوٹے جانور ہیں بکرے جو ہیں اور دنبے جو ہیں ان کی کمتے بھی کافی زیادہ ہو چکی ہیں بکرہ جو ہے وہ دنبہ تقریباً ستر سے سی ہزار روپے تک کہ اس کی کمتے شروع ہوتی ہیں اور پھر دو ڈھائی لاکھ تک ان کی کمتے پوائنٹی ہیں پشاور میں دنبے شہر کے جو علاقے ہیں وہاں پر جانوروں کو ماننے کا انتظام نہیں ہے اور اب کچھ بات موسم کی سورہ زمین پر آکھ برسانے لگا گرمی کی شدت سے شہریوں کے پسیلیں چھوٹ گئے پنجراپ میں سولہ سے اٹھارہ جون تک موسم شدید گرم رہے گا پی ڈی آئی میں نے الٹ جاری کر دیا اٹھارہ جون سے بائیس جون تک آندھی اور بارش کا امکان ہے بیس سے بائیس جون تک جنوبی پنجاب میں بارشوں کی پیشکوئی کی گئی ہے اوڈھر سندھ کے ساحلی لاکھوں میں مطلع جزوی عبر آلود رہے گا جام شورو اور تھر میں بوندہ باندھی کی توقع ہے سورہ زمین پر آگ برسانے لگا گرمی کی شدت سے شہریوں کے پسیلیں چھوٹ گئے سمندر میں نہانے پر دو ماہ کے لیے پابندی آئیت کر دی گئی ہے ساحل پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی کمیشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا خاطرناک لہروں کے خطرے کے بائیس نہانے سے روکا گیا خلاف ورسی پر پولیس کو کاروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے اطلاق کیم بیچ مبارک ویلچ اور سونینہ بیچ پر تیرہ اگست تک ہوگا سمندر میں نہانے پر دو ماہ کے لیے پابندی آئیت ساحل پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے کمیشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا خاطرناک لہروں کے خطرے کے بائیس نہانے سے روکا گیا خلاف ورسی پر پولیس کو کاروائی کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے ساحب آل ٹیچنگ اسپتال میں سکیروٹی گارڈز کا ریشوت لینے کا معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نباز کے حکامات پر خاتون سکیروٹی گارڈز سمیت تین گارڈز گریفتار کیا گئے ایف آئی آر کے مطابق تین سکیروٹی گارڈ نے نوجوان کو مریض بچی کے آیادت کرنے آنے والے رشتہ دار سے دو ہزار رشوت وصول کی چلڈرن وارڈ کے سکیروٹی گارڈز نے مریض کے رشتہ دار سے کہا پیسے دوگے تو اندر جانے دوں گا ورسہ نے گارڈز کو دو ہزار رشوت دے کر مریض بچی کے آیادت کی ایف آئی آر میں یہ متن درج کیا گیا ہے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں آپ کو بتائیں پولیس کے جانب سے کاروائی کی گئی ورسہ نے گارڈز کو دو ہزار رشوت دے کر مریض بچی کی آیادت کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے رزوان تاہیر ہمارے ساتھا ان سے جان لیتے ہیں رزوان تاہیر یہ کیا ماجرہ ہے آہ جی بالکل یہ گزشتہ روز جو مریض نواز وزیراعالہ پنجاب سائی وال ٹیچنگ اختال پہنچی تھی تیرہ بچوں کی ہلاکت کے معاملے کے بعد تو کل جب ورسہ سے وہ ملی ہیں تو ورسہ نے آہ شکایت کی تھی کہ چلڈن وارڈ کے باہر جو سکیوٹی گارڈ تائنات ہیں وہ بھی آہ جو ہمارے رشتے دار آتے ہیں یا دیگر آہ لوگ ہم آہ بچوں کی ایادت کیلئے آتے ہیں ان سے آہ انٹی کے جو ہے وہ پیسے لیے جاتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ دو سکیوٹی گارڈ ہیں عمران احسان اور ایک قاتون سکیوٹی گارڈ ہے سوبیا جو پیسے لے کر جو ہے وہ رشتے دار اور دیگر لوگ کو جو ہے انٹری دی جاتی ہے اگر پیسے نہیں دی جاتے تو وہاں تک رسائی نہیں دی جاتی وارڈ کے اندر چلڈن وارڈ کے اندر اس شکایت کے بعد وزیراعالہ نے جو ہے وہ فوری ایکشن لیتے ہوئے ٹی پیو فیصل شداد کو حکم دیا کہ ان تینوں سکیوٹی گارڈ کو کرفتار کر لیا جائے ان تینوں سکیوٹی گارڈ کو کرفتار کر کے اس مقدمہ جو ہے وہ انساز دہشتگردی کی دفعات اور قتل کی دھمکیوں کی دفعات کے تحت ترج کر دیا گیا ہے بہت شکریہ رزوان تاہیر اسی کے ساتھ ہی نیو سوریوز اب تک کے لیے اتنا ہی وزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں ایکسپریس ڈالف بیٹر اس کے علاوہ ہمیں فیسبوک اور ایکسپر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نظر